اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ جب آپ اپنے گھر میں یا کسی روم میں اگر آپ نے انٹر ہونا ہو اور اس روم کو لاکھ لگا ہو تو آپ کو کی کی ضرورت ہوتی ہے کی کے بغیر آپ لاکھ نہیں کھول سکتے تو اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ جابلیس ہیں اگر آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے سرویر کا کیو ایس کا یا بی ایس ای انجیننگ ہے جب آپ ڈپلومہ یا سیور انجیننگ یا اور کوئی کورس کرتے ہیں سپیشلی سیور انجیننگ سے لیٹڈ تو اس کے اندر آپ ایس ایک کیو ایس سرویر سائٹ انجینئر پروجیکٹ منجر اسٹیمیشن سٹیکچر انجینئر سائٹ انجینئر یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو بعد میں جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جاب کبھی نہیں ملتی کہ آپ کا ایس چیز کا ایکسپیرنس نہیں ہے تو آج آپ کو ایک ایسا کی ورڈ اور ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ آپ اپنی سی وی کیسے تیار کریں تو میں آپ کو بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ اور اپنے ایکسپیرنس سے کہتا ہے کہ آپ کو جاب انشاءاللہ 99% ملے گی کیونکہ جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا سی وی دینا ہوتی ہے سی وی کیا ہے لائک کی ہے یعنی کہ اپنی انٹری کا وہاں پر پہلا سٹیپ ہے جب آپ کی سی وی وہ دیکھیں گے اگر آپ کی سی وی میں جان ہوگی تو اس کے بعد آپ کو وہ انٹرویو کے لیے بلائیں گے تو بعد میں جو سی وی میں چیزیں لکھی ہوگی اسی سے ریلیٹر آپ کا انٹرویو لیں گے اور اس کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی تو دو تین مہینے وہ آپ کو دیکھیں گے کس بندے کو کام آتا یا نہیں کیونکہ سی وی میں تو سب کچھ لکھا ہوتا ہے وہ آپ کا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ انٹرویو کریں گے اس سے پتہ نہیں چلے گا تو جب ان کے ساتھ آپ کام کریں گے فیلڈ میں دو تین مہینے تو آپ کی جو قابلیت ہے اس کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا اگر تو آپ اسی سے جو سی وی میں لکھا ہے کام آتا ہے تو آپ کی جوب پکی پرنا وہ آپ کو فائر کر دیں گے تو اسے پہلے مزیز آپ کو میں لٹیل میں تا ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے آپ کو سیول انجینئر سے ریلیٹڈ بہت سا نالچ ملے گا تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو آج میں آپ کو ایک فن بتاتا ہوں سی وی کے لیے کیونکہ میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو یہ فن دیا ہے اور الحمدللہ انہوں نے جوب ملی ہے کافی سارے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یار مجھے اپلائی کرنا ہے کوئی سی وی کا سیمپل میں نے ان کو سی وی بنا کر دیا یا کسی جگہ کسی نے بتایا کہ جوب ڈونڈ دیں اس کو میں نے کہا پہلے مجھے سی وی بیجے تو اس کے لیے آپ کو یہ کیورڈ بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ سیول انجینئر ہیں آپ کو کام کا تجربہ سب ہے اگر آپ ڈپلومہ اولڈر ہیں پھر بھی آپ کو کام کا ایکسپیرنس ہے وہ سب ہے تو آپ دیکھیں جب اپلائی کریں کس جگہ تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے کیو ایس چاہیے سائٹ انجینئر چاہیے سرویر چاہیے پروجیکٹ میننجر چاہیے یا سپروائزر چاہیے تو فرض کریں کسی جگہ آپ نے جوب کرنی ہے آپ کا پانچ سال کا تجربہ ہے تو وہاں ان کو کیو ایس چاہیے تو آپ کا فیلڈ کا ایکسپیرنس ہے آپ پر سی وی جو ہے تو اس کو اس ریلیٹڈ جوب سے بنائیں جیسے کہ میں نے کہا بتاؤں کیا چیزیں ضروری ہوتی سی وی میں پہلے آپ نے فوٹو تو لگانی وہاں پر نام بھی لکھنا فون نمبر دے دیا ابجیٹ کے بارے میں بتا دیا دو چیزیں اپورٹنڈ ہیں ایک پروفیشنل سمری بہت اپورٹنڈ ہے دوسرا کی ایکسپیرنس کی سکیل ایکسپیرنس نالج یہ چیزیں یہ دو چیزیں آپ کا جو جوب ہے آپ کی انٹری ہے اس کے لئے بہت اپورٹنڈ ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ایجوکیشن جو بھی ہے آپ کی بیچلر ڈگری ہے ڈپلومہ ہے اور بعد میں آپ کی ایکسپیرنس کی ہسٹری لگا دے اور انفارمیشن تو آپ نے کیا کرنا جو آپ کی پروفیشنل سمری ہے اس کے اندر آپ نے ایک جامعہ اور اچھا چیز لکھنی ہے یعنی کہ آپ کا سیول انجیننگ ریلیٹل سے فیلڈ سے ایکسپیرنس ہے آپ نے کمرشل انڈسٹریل ریزیڈنشل پروجیکٹ پر کام کیا ہے آپ کا جو نالج ہے پراسس بہت سٹرونگ ہے آپ سپرویزن بھی کیا ہے انسپیکشن بھی آپ کو آتی ہے مینجبیٹ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو فنشنگ کا بھی ایکسپیرنس ہے یا اس کے علاوہ آپ نے جو سیلنگ کے کام یہ ساری چیزیں کی ہوئے اگر آپ کا پروجیکٹ ریلیٹل تو فنشنگ ہے لیکن اگر آپ کا روڈ کا پروجیکٹ ہے تو اس طرح کی جو پروفیشنل سمری ہے اس کے اندر تھوڑا سا میرچ مسالہ اس طرح کا لگائیں کہ میں نے ہائیوے روڈ کے اوپر جو کام کیا ہے بیچومن کا کیا ہے بیس کورس کا کیا ہوا ہے ایکسکیویشن کے کٹنگ فلنگ کی بہت ایکسپیرنس ہے تو اس طرح کی سمری بنا دیں یا پھر اس طرح کریں کہ اگر آپ جو آپ کے لیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر انڈسٹری کوئی بیلڈنگ بنی ہے تو آپ یہاں پر لیکھیں کہ میرے پاس جو ہے مٹیریل انجینئر کا ہے اگر جو یا پہ ساتھ سائٹ انجینئر کیا ہے اتنے سال کے ایکسپیرنس ہے میں نے کمرشل انڈسٹریل میں بہت سٹرانگ نالج ہے وہاں میں ٹیسٹنگ کرتا تھا لبارٹری کے بارے میں یعنی کی سمری میں آپ نے جس طرح کی جوب آپ نے اپلائی کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے جس کے کی ورڈ لکھنے ہے جیسے کہتے ہیں کہ کی ورڈ آپ یوٹیوب والوں کے دیکھے ہوں گے یا آپ کی ویڈیو سرچ میں آجائے گی یا ایسا ہو جائے کی ورڈ تو کی ورڈ آپ نے ایسے ڈالنے کہ جس طرح کی آپ جوب اپلائی کرتے ہیں تو سمری اپنی سی وی کو اس طرح کی اس کو موڈیفکیشن کر دیں تو جب وہ بندے کے پاس سمری جائے گی تو وہ پڑے گا اس کے بندے کے پاس یہ نالج ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ نے کی سکیل ایکسپیرنس لکھنا ہے تو جو بھی آپ اگر آپ کیو ایس کی اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے کیو ایس سے ریلیٹڈ کہ میں ٹینڈرنگ کر سکتا ہوں پریپیر دا بل اف کونٹی آئیکن پریپیر دا بلنگ فیڈر کنٹریکٹ شاپ ڈرینکس مٹیریل نیس انیلسس کاسٹ اینڈ ایسٹیمیشن سو اس سے ریلیٹڈ جتنی آئیٹمز ہیں جو کیو ایس سے وہ سارے کیو ایس کے بارے میں لکھیں گے اگر آپ کی کیو ایس کی جوب ہے میں ریویو کر لیتا ہوں ڈرائنگ بھی میں اس میں پروجیٹ کی ویگلی رپورٹ بھی کر سکتا ہوں سپرویزن بھی کر سکتا ہوں کیلکولیشن اسٹیمیشن بجٹ اس کے علاوہ جو انٹرم پیومنٹ سارٹیفکیٹ تو یہ سارے کیو ایس ڈال لیں گے تو ان کو پتا چل جائے کہ اس بندے کا ایکسپیرنس ہے ہمیں یہی بندہ چاہیے تو آپ کو فوراں انٹرویو کے لئے کال کریں گے لیکن اگر انہوں نے کیو ایس چاہیے جو سیول ہوتا ہے انجینئر یا ڈپلوم آلڈر تھری ایرز کا ہوتا ہے اس نے سٹڈی سب کی کی ہوئی ہے وہ سیول انجینئر بھی کام کر سکتا ہے سوری سائٹ انجینئر بھی کام بھی کر سکتا ہے پروجیٹ منجر کا کام بھی کر سکتا ہے کیو ایس بھی کام کر سکتا ہے سپرو آلڈر بھی کام کر سکتا ہے لیکن جوب جب انٹر ہونے کے لئے اس کو اس سے مطلق لکھنا پڑے گا اسی طرح اگر آپ لبارٹی سے ہیں آپ انسپیکشن کرتے ہیں آپ کیو سی ہیں تو آپ نے اس طرح کے ورڈ ڈالنے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں ایکسپیرنس اس نے لکھا ہوا اس لڑکے کی مینسی بھی بنائی ہوئی ہے اس میں یہاں پر مٹیریل انجینئر کے اپلائی کرنے کے لئے کیا ہوا تھا اور یہاں اس نے لبارٹی سے لیٹڈ بنایا ہوا یہاں پر یہتنے کی ورڈ ہوا اس نے یہ لکھے ہوئے ٹیسٹنگ کے نام لکھے ہوئے اس فارڈ مکس ڈیزائن کرتا ہوں مجھے اسٹو کا ٹیسٹ آتے ہیں مٹیریل کو پورا مینٹن کرنے کے بارے میں لکھا ہوا اور اس نے لکھا ہوا جو لبارٹی کی یہتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو کیسے کرتے ہیں ان کی رپورٹ کیسے بناتے ہیں اس کے ایکیوپنٹ کیا کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو میرا کہنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جب بھی آپ جوب کی اپلائی کریں تو اس سے پہلے سی وی کو اس کے اکارٹنگ آپ بنا لیں اس کی سمری اور کیورڈ تو میں آپ کو انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں 99% جب آپ سی وی سامٹ کروائیں گے تو آپ کو کال آ جائے گی آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے گا کیونکہ یہ میرا ایکسپیرنس ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو سی وی بنا کے دی ہے اور انشاءاللہ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو آپ سی وی پہ لکھیں اس کے بارے میں آپ پوری تیاری کے ساتھ اور سیخ کر جائیں تاکہ آپ کو انٹرویو دینے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور جب آپ کام بھی کریں اس میں پریشانی نہ ہو تو آپ نے اگر یہ سیمپل لینا ہے سم کیورڈ تو میں اپنی ڈسکرپشن میں یہ سیمپل سی وی ڈال دوں گا اس کے اندر سے آپ نے جو آپ سے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے موسٹ آف آئیٹمز اس کو نکال لینا فرض کرے کیوں ایسا ہے تو کچھ چیزوں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ہم پر ڈال دے جو اس کی فیمس چیزیں ہیں جیسے بار بینڈنگ سکیجول بنانا اسٹیمیشن لگانا بل اف کونٹی بنانا کاسٹ انرسز کرنا یہ تو اس کی جوب ہے تو یہ لگائے اس کے لئے باقی وہ بھی لیکھتے ہیں کہ میرا سپرویزن کا بھی ایکسپیرنس ہے میں اس کو ویکلی رپورٹ بھی بنا لیتا ہوں ایم ایس پروجیکٹ بھی جلا لیتا ہوں آٹوکیٹ بھی آتی ہے اگر سائٹ انجینئر ہے تو وہ پورا لے کے میں سائٹ سپرویزن کرتا ہوں ایکٹیویٹی کے ایک ایک چیز کی رپورٹ بناتا ہوں بار بینڈنس کیجول فکسنگ سائٹ پہ پورنگ کنکریٹ کرتا ہوں ٹیسٹنگ لگاتا ہوں روڈ کی سپرویزن تو اس سے ریلیٹڈ جتنی آئٹم میں وہ لکھیں اگر لبارٹری کے انجینئر ہے تو وہ لبارٹری سے ریلیٹڈ ساری اس میں کیورڈ لکھے جو اس کے مین ہے اس کے بعد جو نارملی سیول سے ریلیٹڈ ہے وہ ساری چیزیں بھی اس میں ڈال لیں اس سے فرق یہ پڑتا ہے جب انٹرویو کے لئے آپ جائیں گے یا کامپنی سوچے گی بھائی یہ اس سے فیلڈ ہے اس کے علاوہ یہ ایکسٹر نالج بھی رکھتا ہے تو اس کے لئے اس کو کالکور انٹرویو کے لئے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ شیئرز جو ایکسل کی ہیں ورلڈ پر بنی ہوئے ہیں ساری یہ آپ کو میرے ڈسکرپشن سے مل جائے گی وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی سی وی اس کے مطابق آپ بنا کے رکھ لیں اور جب بھی آپ نے جوب چینج کرنی ہو یا آپ جوب لیس ہیں تو بلائی کرنا ہے تو آپ ان کو سابمیٹ کروا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو 99% جوب فوراں مل جائے گی یہ سی وی آپ کو جیسا کہ بتایا ایک لائک کی ہے تالے کی چابی ہے یعنی کہ کسی کامپنی میں انٹر ہونے کے لئے ساب سے پہلے آپ ڈاکومنٹس کروانا جمع اور ڈاکومنٹس میں سی وی اپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے بھی بنا کر جمع کروائیں گے انشاءاللہ آپ کو جوب ملنے کے چانس اور بھی بڑھ جائیں گے تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ٹیکنیکل نالج حاصل کرنے کے لئے پلیز ہمارے چینل جی ایم جی ڈزائن کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ